بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچوں کو انوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیچر کا ذکر کرتے ہیں نیچر میں برڈز بھی ہیں نیچر میں اینیملز اور اینیملز بھی ہیں اس میں وہ بادل بھی ہیں اور اس کی وہ پہاڑ اور باقی جو ندی نالے اور اس طرح کی جو چیزیں نیچر کے اندر موجود ہیں بکیٹس آر مور انٹریسٹنگ انٹر اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی جو انڈسٹیننگ ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ they have their influence on their moral reasoning اور وہ اس طرح سے انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ they are to take care the moral values یعنی ہم جب پودوں کی اوپر سے چل رہے ہوتے ہیں تو they have some feelings کہ یہ بھی جاندار ہیں اور ہم ان کے اوپر چل رہے ہیں اور but we to give them directions that you take care of these plants وہ پودے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہے ان کو خوراک کی ضرورت ہے ان کو اکسیجن کی ضرورت ہے ہم کس طرح سے اس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں ہم اگر محول کو خراب کر رہے ہیں ہم اس میں پوڑا پھینک رہے ہیں ہم ان کے یہ یعنی سانس کی نالیاں بند کر رہے ہیں ہم ان کے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں we to give them these moral values اور یہ احساس ان کو دلانا اور ان کو بتانا کہ yes we are providing we are to provide very comfortable environment جس میں وہ پھل پھول سکیں ہم ان کے پانی کا خیال رکھیں ہم ان کی آکسیجن کا یا ان کی جو فوڈ ہے اس کا خیال رکھیں وہ ہمارے لئے کیا پروائیڈ کریں گے وہ ہمیں ہمارے لئے آکسیجن پروائیڈ کریں گے تو یہ ایک نیچر کے ساتھ جو محبت ہے بچوں کی اس کے بارے میں بچوں میں احساس پیدا کرنا it is one of the way that how we establish this relationship with the nature اسی طرح biocentric moral reasoning that is focusing on intrinsic value بچے اندر سے پودوں کے ساتھ نیچر کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر پرندوں کے ساتھ اور برڈز کے ساتھ جو انہوں نے پیٹس گھر میں رکھے ہوتے ہیں ہنیمیلز ان کے ساتھ ان کی ایک وابستہ ہی ہوتی ہے اور وہ یوں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح وہ کھا رہے ہیں جس طرح ہمیں کسی چیز سے نقصان پہنچتا ہے تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو کھانا دیا جائے ان کا خیال رکھا جائے ان کا آرام کا خیال رکھا جائے اور بچے پیٹس کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ دے ٹیک کیئر ان کی کمفرٹیبیلیٹی کے لیے ان کے لیے وہ یعنی بیڈ کو ٹھیک کر دیتے ہیں بیڈ کو کمفرٹیبل کر دیتے ہیں اور ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے لیکن یہ ہمیں احساس پیدا کرنا پڑے گا ہمیں ان کو پرندوں کے قریب کرنا پڑے گا ان کو ان کو سرب کرنے کے لیے موقع دینا پڑے گا کہ گرمی کا موسم ہے اور ان کو پانی کی ضرورت ہے یس وی ٹو سپیر سم وارٹر پاٹس اور ان کے اندر ہاں وہ پانی رکھیں اور وہاں سے وہ جو بیڈز ہیں دی آر ٹیکنگ وارٹر اور دی آر بیئنگ کمفرٹیبل اور اس میں تمام جو لیونگ آرگنیزمز ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ we show the empathy آہ یس وہ بھی سانس لیتے ہیں وہ بھی ان کو بھی خوراک کی ضرورت ہے جس طرح all living things are there تو بچوں کے اندر یہ مختلف جو species ہیں مچلیاں ہیں جو پانی میں رہتی ہیں وہ پانی سے باہر رہیں گی تو ظاہرے وہ uncomfortable ہوں گی جب پانی کے اندر ہیں تو وہ comfortable ہیں تو اس طرح کے جو examples ہیں when we are sighting تو ان کی nature کے ساتھ ایک relationship develop ہوتا ہے that is very needed اور اس میں we can cite one of the example of interview جس میں بچے نے یہ بتایا کہ بچے جو ہے نا وہ یقیناً sensitive ہوتے ہیں کہ birds موجود ہیں birds بھی کھاتے پیتے ہیں ہم بھی کھاتے پیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ why the birds die وہ کیوں اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں because they have the right to alive to be alive یا ہم birds کو کیوں مار دیتے ہیں یا ان کے ساتھ ہم اس طرح سے why we make them short تو یہ ایک nature ہے ایک relationship ہے جو بچوں میں پودوں کے بارے میں birds کے بارے میں یا other species کے بارے میں develop ہوتا ہے تو we to establish this by giving them examples and we to bring them towards those all sort of naturalistic species in the world اور بچوں کو جتنا sensitize ہم کریں گے وہ اسی طرح سے direction اصل کرتے ہیں اور اسی طرح سے sensitize ہوتے ہیں and the thinking process that has been developed accordingly thank you very much for being with us for interesting تائت تائت